مانوتا چینل میں سب سے پہلے سبھی مہمانوں کا پریچہ کرا دوں آج ممبئی سے دینیس سادھ جی جو ایک ادھوپتی بھی ہے اور ساماجک اتحاسکار بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواغت ہے دینیس کمار سادھ جی جو آگرہ اتھر پردیس سے ہیں پورو ڈی جی پی رہے ہیں اتھر اتھر پردیس راج سے ہمارے ساتھ ڈکٹر جی آر سونی ساہیت کار ساہیت اکادمی چھتیزگڑ کے پردیس ادھچ ہے ان کا بھی بہت بہت سواغت ہے میں آج کے اس مہتپونڈ چرچہ کو لے کر آپ کے سامنے ہم شروع کرنے جا رہا ہے اس سندر میں جو بھارت میں ستنامی چھتیزگڑ کے روپ میں جانا جاتا ہے اور سولہ سو بہتر میں جو ستنامی بدروہ کی روپ میں جانا جاتا ہے جو اورنجیب کے ساتھ میں ایک بہت بڑا ججیہ کر کو لے کر کے بدروہ ہوا اور اس میں پانچ ہیار سے اوپر ستنامی سمپردائے مارے گئے تھے ڈاکٹر بکی سنگھ 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 ڈاکٹر حس لوگ ڈاکٹر بکی سنگھ ڈاکٹر ہنگ ڈاکٹر بکی سنگھ بھائیوں سبھی کو دنے ساتھ کا ستنام آواز آ رہی سکتو دیکھئے آج ویسے نکالا گیا ہے ستنامیوں کا اتحاس گورو سالی اتحاس میں سمجھتا ہوں کہ ہم ورطمان کال کے جتنے بھی ستنامی ہیں انہیں سولہ سو بہتر کے بعد کا اتحاس پتا ہے لیکن میرا ماننا ایسا ہے کہ اتحاس کے بجائے ہم اس کی پوری دھارمک سنساپنا کی طرف جائیں گے تب اس کی بات پوری ہوگی وہ اس پرکار سے ہے کہ ستنامی اگر ستنامی کو جاننا ہے تو اس سرشتی کو بھی جاننا جروری ہے کیونکہ ستنامی جو ہے وہ total آدھیاتمی ہے اب اس کے لیے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کو دو حصوں میں بانچتے ہیں ایک سولہ سو بہتر کے بعد کا اور ایک سولہ سو بہتر کے پہلے کا ہستہ ہم ایسے سوچ کے چلیں کہ ورطمان کال میں پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ سات سو کروڑ کے لگ بہ گئے اب اس سات سو کروڑ کی آبادی پہنچنے میں ہجاروں سال لگ بہے ہیں تو اس کی شروعات جب بھی ہوئی ہوگی تو ایک اسری اور ایک پوروش سے یعنی ایک جوڑے سے ہی ہوئی ہوگی بری کھول ہے ہاں جی جی سات جی آپ نے بات رکھیں ہاں 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 جا رہی تو جو جو ایک جوڑے سے جو سرشتی کی اتپتی شروع ہوئی ہے سرشتی میں جنسنکھیا بڑی ہے وہ ایک ہی جوڑے سے ہوئی ہے اب ہم ایسے بیچار کریں کہ جب وہ سنتانے ہوئی ہیں اور آبادی بڑھتے گئی ہے بڑھتے گئی ہے تو مانوشف مانو منووجیان کے آدھار پر یہ ہوتا ہے کہ جب سمو میں لوگ ہوتے ہیں تو سمو کا کوئی نہ کوئی ایک آدمی نیتریتو کرتا ہے اور وہ نیتریتو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاپ میں بیویت سے بودھی سے شکتی سے شکشم ہوتا ہے وہی نیتریتو پکڑ پاتا ہے تو اس جمانے میں بھی اسی پرکار سے کوئی نہ کوئی نیتریتو کرنے والا رہا ہوگا جس میں ہم سناتن دھرم میں کہا گیا ہے کہ پاروتی اور مہادیو عیسائیوں میں کہا گیا ہے آدم اور ایوز مسلمانوں میں کہا ہے آدم اور ہوا لیکن ہم اپنے بھارتیتہ کے حساب سے اس کو صرف یہی مان سکتے ہیں کہ پاروتی اور مہادیو جی کے جوڑے سے یہ شروعات ہوئی ہے اب جب آبادی بڑھتے گئی اور نیتریتو کرنے کی چھمتا وان ویکتی جب چھمتا سے کام کر رہا ہے اور جب سنکھیا میں لوگ بڑے ہیں تو اچانک ایک ایسی بات نہیں پیدا ہوئی ہوگی کہ کوئی دوسرا ویکتی نیتریتو کرنے کی چھمتا رکھنے کا اینکار پال کر سامنے آیا ہوگا اور اس نے یہ پرستاؤ رکھ دیا ہوگا کہ بھائی اب میں اس سمو کی دیکھ وال اور اگوہ کاری میں کروں گا وہاں پر دو اگوہ کاروں کے اینکاروں کا ٹکرا ہوا تو اس انسار میں سب سے پہلے لوگوں کو شکتی ملی ہے شکتی کے بعد میں وہ شکتی کا اینکار پیدا ہوا ہے جو ویکار کے روپ میں جو چیزیں آئی ہیں وہ اینکار سے شروع ہوئی ہیں اور اسی کرم میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پر لوگوں میں گھٹ باجی شروع ہو گئی یہ ایک منو بگیان دھارنا کے شکدانت کے آدار پر میں بتا رہا ہوں تو جب گھٹ باجی ہو گئی اور سنکھیا آپس میں بٹنے لگی ہیں جب بٹتے بٹاتے دو گروپ تو دو لوگوں کے نیتریت میں ہو گئے جو آپس میں لڑ رہے تھے لیکن ایک گروپ ایسا رہا ہوگا جو نہ اس کی طرف نہ اس کی طرف وہاں تو صرف اور صرف ششتی کرتا کا اپدیس اور آدیس ماننے والا رہا ہوگا جس نے یہ گوشت گروپ سے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی میں ہم لوگ کسی کی طرف نہیں جائیں گے ہم تو اپنے گروہ جی ششتی کرتا ہی آدیس پہ اپدیس پہ چلنے والے ہیں ہم کسی سمو کے اگواکار کے کہنے پر چلیں گے نہیں ہمیں اپنے ویبیت سے اپنا جیون کٹنا آتا ہے ہم کٹیں گے وہی گروپ جو ہے وہ سٹنامی ہے کہنے کا ارث یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی رچنا سنسار کی رچنا ہوئی تو سٹنامی تھے سٹنامی ہونے کے بعد میں آپ سے ویبنش اور کٹیلٹا میں سب دھرموں کا روپ بنا ہے اور وہی ٹیم ہندو مسلمان کرسچین یا جو بھی بنا ہیں تو سٹنامیوں کا اسٹیت جو ہے سنسار کے رچنا کے کال سے ہی ہے اور اسی لیے اس یک کا نام ستیوگ پڑا ہے یہ آپ سمجھ رہے نا کہ ستیوگ نام بھی سٹنامیوں کے ہی آدھار پہ ہوا ہے اب سمجھ اور کال کے حساب سے دیرے 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 جو سٹنامیوں کا گروپ ہے وہ بھی لپت ہو گیا لپت ہو جانے کا کاریان جو بھی رہا ہو اس میں ہم نہیں جاتے لیکن یہ معلوم پڑتا ہے کہ کافی کچھ ختم ہو گیا سٹنامیوں کا نام اور نسان مٹس آ گیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سٹنامیت رہی اور سمائے سمائے پر آ کر لوگوں نے جاگرن کیا ہے تو جو جاگرن ہوا ہے پنر جاگرن سٹنامیوں کا ہوا ہے وہ مدی کال میں ہوا ہے اور مدی کال کا اتیاز کاروں کے انسار پیریڈ مانا جاتا ہے سن آٹھ سو سے لے کے اٹھارہ سو تک جس کے اسی دوران میں سارے سنت جتنے بڑے بڑے سنت ہوئے وہ اسی دوران میں ہوئے ہیں اور اس کا کارن یہ اسی کا کارن ہے کہ ہمارے یہاں پہ سب سے پہلے کبیر صاحب آئے ہیں کبیر صاحب کا آپ نے ایک ویسیستہ یہ رہی ہے کہ رہش شواد میں ان کا نام سب سے آگے ہے کیونکہ نہ ان کا جنم کہیں پہ ہے اور نہ مرتیو ہے جب وہ ملے ہیں تو لہر تارہ پالاب کے کمل کے پول پہ ایک بھالک کے روپ میں نیرو اور نیما نام کے جلاہوں کو ملے ہیں ایک پپل کو ملے ہیں انہوں انہوں نے انہیں پالا ہے پوسہ ہے ایک سو بیس سال کی عمر تک وہ رہے ہیں اور انہوں نے جب اپنا شریر تیاغہ ہے تب بھی یہ کہانی سب بھی کو معلوم کہانی مطلب یہ قصہ اب سب کو معلوم ہے کہ وہ فول کے روپ میں ہو گئے تھے آدھے ہندووں نے لے لیا آدھے مسلمانوں نے لے لیا اس طریقے میں بٹوا رہا ہوں اس کی مول اتحاس کے سندر میں ہی ہم جانا چاہے گا تو میں تھوڑی دور روکنا چاہوں گا میں کیساو ساد جی کے پاس جانا چاہوں گا میں دوارہ پھر آپ کے پاس لوٹوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے وقتہ ہیں میں ان کے پاس بھی جانا چاہوں گا کیساو ساد جی آپ جو اس سندر میں جو ابھی دینے ساد جی نے اپنی چرچہ رکھی ہے ان کی باتوں سے کتنا سہمت ہیں اور اتحاس کے سندر میں آپ اپنی وچار کو رکھیں کیساو جی آواز آ رہی ہے ہلو بیچ میں رکھ دیا نا ہلو کیساو جی کیساو جی ہاں ہاری ہے ہاری ہے ہاری ہے کیساو جی اپنی بات رکھیں کیساو جی اپنی بات رکھیں can i ask one question کیساو جی اپنی بات رکھیں یہ میں سوچ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ فلم بنا رہے ہیں یہ آپ کے کمیونٹی پہ جو فیتھ ہے میکن ہے ہمارے آگے recorded. It is being recorded right now? Yes. It is being recorded and Abhegraj Singh جی یہ record یہ live record جا رہا ہے Dr. Singh جی Dr. صاحب یہ live report ہو رہا ہے یہ record کر رہے ہیں جی live discuss ہے live discussion live discussion کے بعد یہ file ختم ہو جائے گی نہیں ختم نہیں ہوگی یہ پہ جائے گی ٹھیک ہے وکی وکی سنگھ جی یہ ختم نہیں ہوگی یہ live record جی کسو جی اپنی بات رکھیں کسو جی ڈینیز جی ڈینیز جی نے جو بات رکھی ہے میں پورتہ سایمت ہوں ان کے ان کی بات بہت اور ہماری سوچ کافی اور آگے تک کی بات انہوں نے پہنے پچھلے پچھلے جو سرستی کی رتنا سے سمیہ سے ہی بات بتائی ہے اس سے تو کافی اچھی بات سامنے آئی میرے لیکن ہمارے ہماری جو نجر میں ہے سرطنارمی ساتھ سماج جو ہمارا ہے فرقاباد سے سمجھ دیتا ہے ڈلی سے سمجھ دیتا ہے ایکچول میں ان کا ہیڈ آفیس فرقاباد ہے ہم ان کے بارے میں جیدہ جانتے ہیں پرانا اتیاز تو دنیز بھی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بتایا ہے ان کی جانکاری میں پرانا اتیاز تو زیادہ ہے ہماری سامنے تو زیادہ جو ہمارے ساد کے سماج کے لوگ ہریانہ سے آئے سنتی رو اور راجستان سے آئے پنجاب سے آئے یہاں سے سب سے آکے ہم لوگ فرقاباد میں بچھے ہیں نیراکار کو مانتے ہیں ساتھ سماج ہمارا ستنامی ساتھ سماج جو ہمارا ہے وہ تھوڑا سا بھن ہے تھوڑا سا بھن ہے نہیں ہم سکت بہت ہیں کانون بہت سکت ہیں ہم آج کی بات بتا سکتے ہیں پچھلا والا ہماری ہماری لگاہ میں پچھلا جو تیاز ہے وہ دیویس جی بتا پائیں گے میں تو آج کا بتا سکتا ہوں اس میں من میں کوئی بات ہو تو ہم بتا آج کے بارے میں جو ہو بتاؤ جی دینیس صاحب جی کیسو جی نے تو اپنی بات رکھ دی ہے میں اس سندر میں جسپیر بھاڈیا جی کے پاس جانا چاہوں گا جسپیر بھاڈیا صاحب اپنی سمجھ کے انصار پہ جو ستنامیوں کا جو عورنجیب کے ساتھ میں جو بیدرو ہوا اس کے بعد میں جوتیک بہدر جی کے سہادت میں ستنامیوں کا بھی یوگدان ملتا ہے اس سندر میں اپنی بات اپنی بیچار کو رکھیں بھاڈیا صاحب دھنی بات جیسے آپ جانتے ہیں جنگدی جی کہ میں نے آپ سے جو سنا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے میں نے کچھ دنوں سے ریسرچ کرنے کی کوشش کیا ہے اور جو میرا سورس ہے وہ تو انٹرنیٹ ہی ہے تو یہ بات پکی ہے کہ آپ کا جو جو آپ کی کمیونٹی ہے وہ واریر کلاس ہے یودہ لوگ ہیں اور آپ نے جو سسٹین سیمڈی ٹو کی بات کری ہے لوگوں سے آئی ہوئی تھی گورنگ زیب سے تو اس سے یہ پوری طرح سے ثابت ہوتا ہے جو آپ کا جو پاس ہے وہ بڑا ہے گورنگ میں ہی پاس ہے آپ یودہ کلاس کے ہیں اور آپ کا جو اتیاس ہے جیسے کہ مطی داس ستی داس جو جو شید ہوئے تھے گروہ تیگ بہد صاحب کے صاحب ان کے پتا جی ان کے پتا جی کا نام تھا جو ایک سیکنڈ ہیرانند اور ہیرانند جو تھے وہ گروہ ہرگو بین صاحب کی سینہ میں جتھے دار تھے مطلب ان کے جو کمانڈر تھے تو تو یہ بات جو ہے تو ان کا اتیاس جو اس مطی داس ستی دار ان کا پریوار جو ہے وہ گروہوں سے جڑا ہوا ہے کافی سمیے سے اور آپ کا جو ارجن ہے وہ ہے آپ کا کہا جاتا ہے کہ آپ مہیال مہیال برامین جو شبڑ فیملی ہے وہ جیلنم ڈسٹک سے ہے اور جو کٹا سراج ٹیمپل جہاں پر ہیں ان کے پاس ہے اور کٹا سراج ٹیمپل کو میں خود دیکھ کے آیا ہوں پچھتے ساتھ تو وہ جو ایریا ہے وہ ایریا بھی جو ہے وہاں پر کافی مسلمانوں اور یہ پتھانوں کے حملے ہوتے رہے کٹا سراج ٹیمپل کے اوپر ہی جو ہمارے تھے آپ کے ہری سین نلوہ ان کا گھر بھی ہے تو ان لڑائیوں میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا جو جتنہ پورویج تھے سبی کے سبی بڑے یودہ تھے چاہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ برامین فیملی سے تھے یا میال فیملی سے تھے لیکن پھر بھی وہ علاقہ جو ہے وہاں پر کافی سنگرش رہا ہے اس لیے یہ سبھاوت ہے کہ وہ وہ بھی ایک یودہ کلاس کے رہے ہوگے تو جب یہ اور انگزیب کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے تو اپنے دھرم کی رکشہ کے لیے آپ نے بدرو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو اتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے دھرم میں جو بھی تھا ستنام کہتے ہیں آپ وہ بھی آپ بڑے بڑے وشواس رکھتے تھے جیسے سکھتے اس وقت اور میں نے ایک پیپر پڑھا ہے ابھی ریسنٹلی جو یاسنا سنگھ ایک لیڈی ہے احسین امریکہ سے اس نے ریسرچ کیا ہے آپ کی جو آج کل کی سچوشن ہے ادھر چھتیس گھڑ میں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو آپ کو ایک مطلب یہ ہے دلیت کلاس میں جانے جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا زبردر ڈسکنیکٹ ہے آپ کے آپ کے پاسٹ میں اور پریزنٹ میں اور چونکہ آپ سولہ سو کی بہتر کی جو لڑائی کے بعد آپ چونکہ ہر ہو گئی تھی تو آپ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے وہاں چلے گئے تھے تو مطلب یہ ہے جب آپ کسی دوسرے پردیش میں چلے جاتے ہیں اپنا وطن چھوڑ کے تو ایک جیسے آج کی بہشہ میں ریفیوجی کہیں گے تو ریفیوجی کے روح میں آپ وہاں کرنا ہے اس کو اس کا شہد کرنا ہے تو مجھے اتنے جانتا ہوں میں اور یہ میری تک ریڈنگ ہے اس میں کتنی سچائی ہے انٹرنیٹ میں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں تو اس لئے آپ سب ہم سے ملے ہیں اور آپ بتائیے آپ کے کیا غلط ہے کیا جی بہت سکریہ جسپیر بھاٹیا صاحب آپ امریکہ سے ہیں اور اس اندر میں میں کرپال سنگھ جی کے پاس جانا چاہوں گا ستنامیوں کے بابت آپ اپنے خیال رکھیں میرا لیمٹن نالج جی ستنامیوں بابت میں مین لی اوٹین گیتا ہے گا اپنے جگ دیش ہونا تو ہوں تے کوش انٹرنیٹ پڑھن تو کہ جی 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 داس کر کے جی جی گروہ تیک بھاہدر جی سمپرک دے بچائے جی جنہ نوں کے حل شری دے گروہ دیکھ بھاہدر جی نے اپنے نال اپنے دے بچہ جوش تے حوش جڑی ہے دنے حور جا ایڈ کر کے اونا نوں تھپڑا دیتا کہ تسی فکر نہ کرو اپنی جڑی لڑائی لڑ دے رہو تے اخیرت جڑا آکال پر رکھا وہی صحائی ہوگا دوڑا حل آکال تے او اونا دے بڑا چنگا سوہیا اونا دے حوصل آف آئی بھائی تے اورنگ جیو دا مکاول جیڑا کردے کردے چاہی انہوں جنگلہ دے جانا پیا پر اپنی جیڑی دردیتا سگی تے جیڑا گروز تے بھاہد جید اپدے اشتی انہوں ملیا او ستنام دا ہو یو نا نکا دے پلا آنی سی آ دس is what background آئی نا آئی نا آئی آئی جی آئی دین آئی ڈاکٹر گرپال سنگ جی ڈا سی آئی بریجن سنگ جی ہماری آواز آری آئی 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 جی بریجن سنگ آپ اپنی ویچار رکھیں کیونکہ آج ستنامیوں کا جو اتحاس ہے اس کے سندر میں آج ڈیویٹ ہو رہی ہے چونکہ آگرہ اور نارنول کے آس پاس میں ستنامیوں کا ایک بہت بڑا جن سنگ تھا اس سمیں جب یہ 72 میں جو آورم جیب کے ساتھ میں بدرو ہوا تو اس کے آس پاس میں ڈیلی کے آس پاس میں ستنامیوں کا ایک بڑا community بلاؤنگ کرتے تھے اتحاس کے روح میں ہم جانتے ہیں تو اس بابت آپ کی جو جانکاری ہے وہ ہمیں share کریں دیکھئے میں آپ کو بہت important ٹاپک رکھا ہے اور یہ بڑا ستنام کو سمرتے سدرے پتے تنیک اور کہیں کبیر مت چھوڑیے ستنام کی ٹیک کہتے ہیں کبیر صاحب نے کہا ستنام جانا نہیں لاغی موٹی خور ستنام جانا نہیں لاغی موٹی خور اور کائی ہانڈی کاٹ کی چڑھنا سکے بہت یہ آگے لوگ ہیں انہوں نے ستنام ہلو تو یہ یہ جو ستنام جو ہے اب آپ نے یوگی داز جی کا نار نول کی بات کی یہ بات اورنگ جیب سے انہوں نے ید کیا اور جگ جیون سام کوٹوا کے ہیں بارہ ونگی کے وہ ستنام ستنام سمپردائے سے جڑے ہوئے گھاسی داز جی تو اٹھارے سو پچاس پچاس میں ان کی ڈیت ہوئی ہے انیس ستابدی میں تو یہ جو سمپردائے لوگ بناتے رہے ہیں اپنے کچھ اینکار کے کارون اور دوسرا میرے خال سے اجیان اس میں سب سے بڑا کارون ہے کہ جب ہم کو اپنے مول کا پتہ نہیں ہم اپنی جڑگو ہی بھول گئے بنانے کی جادے رہی ہے عام جنتہ کو اسکشت بنا کر مور بنانے کی رہی ہے تو یہ ستنام جو ہے ستنامی سمپردائے کو پہلی بات تو میں یہ سترے میں اڈھار میں ستابدی سے مانتا نہیں رہا اورنگ جیب کا تو جو اس وقت یہ ستہ کی ید ہوا کرتے تھے اور مغل کال کا وہ پراباب کا سمیں آ گیا تھا تو یہ اس اورنگ جیب سے جو ید ہوا ہے وہ اورنگ جیب کے بھائی تھے جن کو دارہ شکوہ کہتے ہیں وہ ویدانتی ہو چکے تھے ویدانت کا اور اسلام کا کوئی رشتہ نہیں ہے کسی طرح کا کیونکہ ویدانت کہتا ہے بڑا پراکرمی مہن پراکرمی آدمی تھا جب اس کا بھائی ویدانتی ہوا جا رہا تھا تو یہ سواہوک ہے کہ اس میں آدھار بھی لڑائی کا تھا ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیئے دس نامی سمپردائے ہوا ہے دس نامی جو برامنوں کا سمپردائے ہوا تو جس میں سمپردائی تھا کہ محول کو بگاڑا گیا یہ بڑے بیوا داس چیزیں ہیں یہ اتنی جلدی اس پہ تو ایک سیمینار ہونی چاہیئے لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ سترمی ستابدی سے رنجی کے ساتھ میں لڑائی سے یا جوگی داس جی نے یہ شروع کیا یا گھاسی داس جی نے یہ سمپردائی چلایا یہ لوگ مہاپورس ہیں انہوں نے چرطروان لوگ تھے انہوں نے اس لڑائی کو لیکن یہ سمپردائی لوگ نہیں تھے ان کی کوئی لڑائی مسلمان اسلام سے نہیں تھی اور دوسری بات ستنام کو جاننے کے لیے ایک چیز بڑی سپسٹ ہونی چاہی آپ کے دماغ میں کہ بدھ جو ہے وہ پہلے ہینیان کہا گیا ہے اور اس کے بعد سہجیان کہا گیا ہے اور اسی بھی آپ کے چھتر میں جہاں آکے جگدیز جی رہنے والے ہیں وہ دھرم داس جی کی شاکھا ہے وہ پر اس کو ست دھرم دھرم دیا اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں سمیں کم ہے اور بڑا گمبیر وشہ ہے میرا یہ کہنا ہے کم سے کم دو تین گھنٹے میں اس بات کو میں تو کم سے کم اپنی بات کو بیس منٹ سے پہلے کہہ بھی نہیں سکتا لڑکے ڈاکٹر جیار سونی صاحب ہماری آواز آرہی آپ کو آواز آرہی ہے جی فرنڈ کیمرہ آن کریں سر فرنڈ کیمرہ آپ اپنی فرنڈ کیمرہ آن کریں اور اپنی بیچار رکھیں فرنڈ کیمرہ آن کریں آن کریں ٹھیک ہمارے سری بھائی نے بیجن سنگ بھل رہے تھے کبیر صاحب کے بارے میں کتاب لکھا ہے بھارت کی سپنامی سنتوں کے جیوان درسل گرون آن 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 سنگ آن 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 ہم چاہتے ہیں کہ جو ستنامیوں کو ایک مانتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ستنام کو ماننے والے ہیں بھارک ورس کے ایک ہو یہ ہماری پریاست ہے ہم لوگ دونوں پریاست کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ستنام پنت کے ماننے والے ہیں سبے کو میں دو فلم بنایا ہوں ابھی سنگرگاست داردی بھی ایک فلم پری ہو گئی ہے اور ایک بنزانی راجہ گروہ جو سورے گاتھا ہے جو تو انہیں بہت ہی اچھا کام کیا ہے تو اس میں بھی فلم ہم میں بنا رہا ہوں شروع ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سبی ہمارے جو ستنام پنت کے جو ویچارک ہے سنت ہے مہا پروس ہے ان کے ہم یعنی سب کو یاد کریں اسپرے کریں سنگرگاست داردی نے جو یہاں پر جو سنگرگاست دیا ہے سب سے عدیت سنسان میں تو میں سوچتا ہوں پورا بھی سبھر میں ہمارے سب نامی بھائی بندوں ہیں اور کاریب لگ بک دو کروڑ دو سنگرگاست داردی کا جو ویچار ہے درسن ہے ستنامت ہے سات ستنامت بہت ہی سرال روپ میں ہے اور سب مل جن کا چکان کرتے ہیں ہمارے کو پہلے شروع میں سبیت ثانبت ٹھے وردédات دلیٹ میں نہیں لائے اور سچی جات ایک سیڈل کارس یعنی سچی پر دوتا ہے سچی پر دوتا ہے تو یہ سارت ہے اور باقی تو اتھیک ہو ہمارے سب سے بڑے ملکہ ہوگا ہے پریجن سنگھ جی آواز ڈشپ نہ کریں سب سے بہت سواغت ہے ہلو 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 آرہی ہے ملکہ آرہی ہے ہمارے 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 سب سے ستنامیوں میں ستنامی 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 کے مکھیا ہے اور اس دسا میں انہیں کئی ایوارڈ بھی ملے ہیں اور وہ ایک لے خک بھی ہیں میں سکدیو سنگھ لان صاحب جو لدھیانہ سے چڑے ہوئے ہیں وہ پنجابی لپے میں ستنامیوں کے چہاز کے بارے میں کچھ کتابیں لکھی ہے میں سکدیو جی سنگھ جی کے پاس میں جانا چاہوں گا سکدیو سنگھ صاحب بہت سواگت ہے اور اپنی بیچار رکھیں سندیو سنگھ لان صاحب جی ستنام میں آپ سے بہت خوش ہوں جو آپ ستنامیوں کا اتنا دھیان رکھ رہے ہیں اور ستنامی پانچ کے لیے آپ کا جو فیچر ہے اس کی پلانک بنا رہے ہیں میں جی جانتا ہوں کہ گروہ تیک بہتر صاحب کی سمیں جی سولہ سو سٹارٹ میں اورنگ جیب نے یہ پلاند کر کی دیا کہ سب کو جو ہے پانچ پرسنٹ ججیاں دینا پڑے گا تو گروہ تیک بہتر صاحب جی نے جاورنگ جیب نے یہ سب کو ڈیکلیئر کر دیا کہ جو ہندو ہیں وہ پانچ پسنٹ ججیاں دیں تو گروہ تیک بہتر صاحب جی کا جو دیش ہے پہکو کو دیتنا ناپامانتان کے حساب سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس سے بالکل سبندت نہیں ہوں اور ہم اس کو ججیاں نہیں دوں گا گروہ تیک بہتر صاحب سی پرینہ سے جو جو ستنامی ہیں وہ ایک دہ میں کٹھے ہوئے اور اورنگ جیب سے ڈیکٹ کا مقابلہ کیا بہت زبردست لڑائی ہوئی ایسے ہوا کہ ان کے ایسے دماغے پڑ گیا کہ جو ستنامی ہیں ان کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا یہ بات جو ہے آستہ آستہ اورنگ جیب کے پاس چلی گی وہ آگے ہی وہ عقل تھا آگے ہی وہ پریشان تھا تو اس نے آپس کا بیڑا چکیا اور بولا کہ کوئی بات نہیں اگر وہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا تو ہم جو آپ کے جو چندے ہیں ان کے اوپر ہم آیتیں لکھ دیتے ہیں قرآن کی آیتیں لکھ دیتے ہیں جب ان کو قرآن کی آیتیں لکھ دی تو ان کا تھوڑا سا منبالنا بڑا ہوا اور ان کی گرتی جو تھی بہت زیادہ ستنامیوں سے کتنی کتنی زیادہ بہت زیادہ تھی لیکن ستنامی جو تھے وہ پھر بھی برماتمہ کی دیا سے بہت جنگ لڑی بہت تشریف بہت زیادہ لڑے لیکن مٹھی پر ستنامی جو ہیں جو نار نول کے نزدیکے جو پہلے پنجاب میں تھا اس کے کیسے مقابلہ کا سکتے ہیں آستہ آستہ ایسا ہو گیا کہ جو یہ ستنامی ہیں ان کو مجبورن حال سے یہاں سے جائے مدیہ پردیش میں جانا پڑا اور رنگ جیم نے ان کو لیکن سب سے بڑی بات ہوئی جو بھوٹے ایک بہت ساہم نے جو ادیش تھا پہ کو دینا پہ مانتان انہوں بلکل اس کی نہیں مانی اور آپ کا پروتن نہیں کیا جی بہت سکریہ سب سے زیادہ بازو ہے ایک جھوٹے میں بولنا چاہتا ہوں ستنامی پہیچارہ اور سکھ پہیچارہ کا ایک ہی ادیش ہے ایک ہی سمبل ہے ایک ہی ان کے جینے مرنے جو سب برابر ہی سکھ ستنام کو مانتے ہیں ستنامی ستنام کو مانتے ہیں یہ چھوہ چاہت نہیں مانتے یہ جو بھت پرسی ہے اس کی ورطہ کرتے ہیں سکھ بھت پرسی کی ورطہ کرتے ہیں جو یہ ستنام بلکل بھت پوجا نہیں کرتے سکھ بھت پوجا نہیں کرتے یہ بھی ایک جھنڈے کو پرنام کرتے ہیں سکھ کر لیے جو جو نشان صاحب ہے اس کی جوجہ کرتے ہیں کوئی ایک بھی ایک بھی چیز ہے ان سے ڈیفرنٹ نہیں نہیں ستنامی پوجا سان کو گردوارا مانتے ہیں میرے کو تو معلوم نہیں ہوتا ہے کیسے ڈیفرنٹ کریں کہ ستنامی سماج کیا ہے اور سکھ سماج کیا ہے ستنامی جو ہیں وہ سکھ کوئی ستنام کے بینہ رہ نہیں سکتا اور جو ستنامی ہیں وہ ستنام کے بینہ رہ نہیں سکتے تو ان کا جو ایسے ایک ہی رشتہ ہے ایک ہی پروار کے بندے ہیں یہ ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے میرے کو تو سمجھ نہیں لگی کہ اتنی دور کیوں رشتہ بنو ہے ہمیں ایک دم اکٹھا ہو کا چلنا چاہیے ایک سب سے بڑی خوشی کی بات ہے اس چیز کو شومری گدوارہ پربند اکمیٹی جو سکھوں کی سب سے بڑی جماعت ہے انہوں نے ستنامی پہی چاہرے کو ایک سپٹ کیا اور جگدیش کورے جی کو سمانت کر ہمیں ہمارا منوبال بھی بڑھایا اس سماج کا منوبال بڑھایا یہ انہوں نے جگدیش کورے کا سنمان نہیں کیا یہ تو سمچے روپ ستنامی سماج کا انہوں نے جو ریسپیکٹ دی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ جائے ہمارے جو سکھ سماج ہے اس کو بھی پہلے نیت پڑھ اس طرح سمجھ جاتا تھا ابھی تو جو خود خودوارا صاحب کی سو سال کی حسن میں یہ پہلی ستنامی سماج کو ان کو شروپہ بکشا گیا ان کو سنوانت کیا گیا بہت شکریہ سکدیو سنگ دار صاحب یہ جو لیکھ ایک ہے اور چھتیز گڑ کے ستنامی سماج کے بیچ میں ان کا کئی بار آنا جانا ہوا ہے اور بہت ہی ستکار یوگ ان کی وچار ہے اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اپنے پنجابی لپی میں ممبئی سے جوڑے دنیں ساد جی کے پاس پھر دوبارہ جانا لوٹنا چاہوں گا کیونکہ آپ سولہ سو بہتر کے بعد میں جو ادھر لے کر ادھر بہت سارے ایریا میں اس سندر میں آپ اپنی بیاکہ کریں کوکہ ہم جو بٹے ہوئے ہیں ان کو ہم کیسے ایک کر سکتے ہیں اور ہمارا بیچار دھارہ ایک دنیں ساد دیکھیں جب سولہ سو آہ ہاں بھئیہ میں بتا رہا ہوں جب سولہ سو آہ ستنامیوں کا ید ہوا ہے تو صرف ایک سنیوگ تھا کہ انہوں نے کچھ اتیачا کیا اس اتیачا کا پرتکار روپ ہم لوگوں نے کیا اور اس میں ہماری صدگتی بھی ہوئی بہت بڑے پہیمانے پہ ہم لوگ وہاں سے سب تیتر بیتر ہو گئے اس سمیں ہمارے جتنے بھی بوڑے بچے اور مہلائیں جو تھی بچے ہوئی ان کو اپنا جیویت رہنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس پنت کو یا اس دھرم کو یا ستنامیت کو کہیں نہ کہیں سے جندہ رکھنا تھا تو ان لوگوں نے یہی ایک سکیم بنائی ہوگی اور یہ چیز رکھی سامنے اتیاس اور منو ویڈیان کے آدھار پر کہ یہاں سے چھتیز گھڑ کی طرف بھی لوگ گئے ہیں یہاں سے بارک بنکی کی طرف بھی گئے ہیں یہاں سے بڑکورا کی طرف بھی گئے ہیں ستنامی وں کے ماروار کی طرف بھی گئے سمل سمل دازی کے نیتر میں انہوں نے اپنا اسطح پنا کیا ہے اس طریقے سے جہاں پر جو بھی بڑے مہا پر ہوئے انہوں نے ستنامیت کو سمالا ہے اور یہ بات الگ ہے کہ وہاں پر ستنامیوں نے انہی مہا پر ستنامیوں مان لیا ہے جو ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے کہ ستنام دھرم جو ہے یا ستنام پنت ہے یہ آدھ کال سے ہے آج کا یا سولہ سو بہتر سے نہیں ہے یہ بات ہم اور آپ صرف اتیاس کے حساب سے جانتے ہیں چونکہ اتیاس کسی ستنامی نے نہیں لکھا اتیاس لکھنے والے ایسا ورگ ہے جو ستنامیوں کو پسند نہیں کرتا ہے وہ ورگ ایسا ہے جو ستنامیوں کے بارے میں اچھا سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس ورگ نے توڑ مروڑ کر ہمارا اتیاس پیس کیا ہے جس کی وجہ سے اس میں چاہے وہ سکھ کے روپ میں ہے چاہے ستنامی کے روپ میں ہے لیکن سب کا ایک ہی ہے نام جا ستنام ہے یہ سب سے بڑی مہمتہ ہے اور یہی بات ہم لوگ سب کو جوڑتی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس کرم کو اس ہی طریقے سے جاری رکھا صاحب ایک سماج کی اور ستنامیوں کے اتحاس کے صندر میں کافی گھانت دین کیا ہے اور بیشوے کے تمام دیشوں میں بھی ستنامیوں کا جو لگات سوچ ہے سوچ رہی ہے ستنام کے ماننے والے جتنے بھی ہو چاہے وہ کبیر پنتی ہو ستنامی ہو اور بھی بہت سارے جو پنت کے لوگ ہیں جو ستنام کو مانتے ہیں اور ستنام کی راہ چلنے والے ہیں جن کو اپنے جیون میں انگی کرتے ہیں یہی دنیا کے اندر میں مانوتہ کی سوچ رکھنے والی سوچ ہے جو گروہوں کی بیچار دھارہ رہی ہے اس اندر میں میں بھاڑی جی کے پاس دوبارہ پھر سے جانا چاہوں گا کیونکہ ہم اگر ہم الگ الگ پنتھوں اور بیچار دھاروں میں بیٹے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ستنام کا مول منتر اگر دنیا کے اندر میں دیکھا جائے تو ستنام کو ہر کوئی انگی کار کرتا ہے تو کیوں نہ ہم ستنام کے ماننے وارے ایک ہوں اس اندر میں باڈیا صاحب کا بیچار جانا چاہیں گے باڈیا صاحب اپنی بیچار رہے جی میں جو ابھی میرے بھائی کہیں بھیکی سنگ جی وہ جنگ اس سبجیک پہ فلم بنانے کی کوش کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا تو میں اس کے اتیاس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ دیکھتا ہوں کہ اس کے بہت سارے آپس میں ٹوٹے پھوٹے پارٹس ملتے ہیں لیکن کنیکشن نہیں ہے کیونکہ اتیاس کے صندوق میں جیسے رائیاں بھی ہوئیں اور کچھ اتیاس کے پنوں سے پتا چلتا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے جدیشی بولا بولا تھا کہ جو جو سری گرو دیکھ بہادر جی کا سیس لے گئے تھے گرو گومت سنگھ کے پاس وہ ان کا نام جو تھا آپ جانتے ہیں جی تھا تھے رگریٹا اور انہیں کہا تھا گرو کے بیٹے تو آپ نے کہا تھا ستنامی سمائج شروع کیا وہ بیر بھان تھے نار نول سے اور وہ ساتھ جی تھے تو ان کو ساتھ بھی کہتے ہیں اور وہ سکسٹین فیفٹی سیون میں انہوں نے شروع کیا اور ان کا جو گرند ہے وہ پوتھی ہے اور پوتھی بھی آپ جانتے ہیں جو گرو نانک جی سب پہل لکھی تے گئی اس کو ہی پوتھی کہتے اور ستنام جو ہے وہ ہی سکھوں کا مول ہے میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بار یوز کیا جیسے بیجنس سنگی نے کہا کہ کبیر جی نے ستنام کے شب بولا ہے تو بانی بھی ہمارے گرو گرند صاحب میں ہے تو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں تو میں یہ سب کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ ان کا اتیاز کو کیسے جوڑا جائے کیا کیا اس پہ جو بریک آئی ہیں جیسے بیربان کے جو تھے ان کا کیا رشتہ تھا ستی داس مہتی داس سے ان کے پریواد سے یا جیسے آپ کے ستی داس مہتی گرینٹ فادر جو تھے جو پتا جی تھے وہ بھی سری گرو حرگوبین صاحب کی فوج میں تھے اور وہ ان کے ساتھ رائیوں میں شہید بھی ہوئے تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ستی دات مہتی دیا آپ نے مجھے تو ان کا بڑا رشتہ رہا ہے گرو صاحب ان کے گرو سے تو ستنام تو باٹ ہے وہ تو نام سے فرق نہیں پڑتا کچھ بھی ستنام کو باٹ ہے ستنام ہی کہیں سکھ کبھی ایک مطلب گرو اور شش کرشتہ ہے تو یہ جتنے پوروج تھے آپ سکھوں کے ساتھ رہے میں تو یہ کہنا جا رہا ہوں کہ آپ آج کا اتیاز جو چھتیس گر میں ہے آپ کو کسی جاتی میں نہیں جانتے شندلت میں نہیں جاننا چاہتے ہیں آپ اس کو نہیں ماننا چاہتے ہے اور ٹھیک نہیں ماننا چاہتے کیونکہ آپ کا اتیاز بہت گرو میں ہی ہے اور بڑی اونچے درجے کے مطلب سورس ہے آپ کا جیسے تو میں اس کو جاننا چاہتا ہوں اور اس سے جو پوروز کا اتحاس ہے پرانہ وہ بڑا ہی گرو میں اتحاس ہے اور مجھے سب سے بڑے بات یہ کہ آپ کے اپنے لوگ جو 36 میں رہتے ہیں وہ ماننا نہیں چاہتے جیسے آپ نے کہا کہ کچھ آفے سے جو انہیں امرت شاہ کے سکھ بن گئے ہیں ان کے ساتھ کو شادی نہیں کرتا حالانکہ آپ کے سماج کو گرو میں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ ان کی شادی کسی سکھ سے ہو رہی ہے تو یہ جو مت پہلے تو آپ سماج کو ہی ایجوکیٹ کرنا ہے ایجوکیشن جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے اس کے لئے آپ کے اتحاس کی صحیح جانکاری ہونی ریکویسٹ ہے بیربان کیسے جڑے اس کا کیسے کنیکشن ہے تو یہ سواب بتا سکتے ہیں دینے ساتھ جی کے پاس پھر سے میں جانا چاہوں گا دینے ساتھ جی جیسا کی بیربان جی اور عداد جی کے بارے میں جو وہ تھی کے سندر میں بھاٹیا صاحب نے جو چرچہ کی اس سممن میں بھستار سے بتائیں میرا ماننا ایسا ہے 1672 سے لے کے ابھی اس کے بعد جتنا اتحاس ہے وہ اتحاس بہت وستر روپ میں ہمارے ایک بھائی ہیں جو برے لی میں رہتے ہیں اور سائد بھارت میں پورے بھارت میں ان سے بڑا اتحاس کار اس وقت میں نہیں سمجھتا کوئی ہوگا تو میں جوڑنے کی کوشش کروں گا ان کے پاس اتحاس کا خجانہ ہے جو آپ لوگ سنیں گے تو آپ بھی اچمبیت ہو جائیں گے تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سمجھ دیں چونکہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں میں انٹرنیٹ کا جو پرابلم ہے لنک نہیں ملتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ دلی میں آئے اور دلی میں بیٹھ کے پھر آپ سے کانفرینس پہ بات کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ ایک کھا کہ ہم کچھ نہیں بولنا صرف ان کو سننا ہے اتنی گہرائی کی باتیں انہوں نے بتائی اور وہ ڈیٹ یہ ایک چیز اتنی وستار سے بتاتے کہ ان کے پاس اتنا ڈیٹیل کہاں سے ہے بہت بڑی اتیاس ہو جانتے اتنا میں بھی نہیں جانتا میں نے بہت سی چیز ان سے سیکھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ اپ تی بار میں آج یا کل ان سے بات کر اور ان جو جو ڈیٹیل میگر جی اپنی بیچار رکھیں جو ست نام کا پتر ہے سچا نام یا سچ کو دھارن کرتا ہے وہ ہی ست نامی ہوتا ہے اگر کسی گھر پیدا ست نامی نہیں ہوتا ہے تو یہ سچ اور امانداری پر چلنے والے ست نامی ہوتے ہیں اور جھوڑ اور بیوانی پر چلنے ست نامی نہیں ہوتے سکریہ 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 میں وکی سنگ جی اپنی کچھ ویچار رکھیں بہت دیر تک آپ سن رہے اپنی آواز امینٹ کریں وکی سنگ جی اپنی آواز امینٹ کریں مرے خاص امینٹ ان کی نہیں ہو پاری بریجن سنگ جی ست نام کے بارے میں وشار سے ہمیں بتائیں ست نام کے بارے جی بڑے دیکھئے میگ راج جی نے بڑے بڑے کام کی بات کہی کہ ست نام جو ہے جیسا کہ کبیر صاحب نے کہا ہے کہ جہاں کام تہا نام نہیں جہاں کام تہا نام نہیں جہاں نام نہیں کام اور کہیں کبیر دو نہ ملے رو رج نی ایک ٹام تو یہ کام اور بھوگ ہے اس کے علاوہ جو ادھیاتم کا چنتن ہے وہ ست ہے ست س پرے کچھ نہیں ہے ست سرب پر یہ اس لیے یہ ست نام ہے لیکن جھوٹ کا پرچار کرنے والے سوارتھی لوگوں نے ہمارے جب اتحاس کو نشٹ تو یہ جو جھوٹ جو بولے ہیں جو کبیر کہتے ہیں برامر گرو ہے جگت کا سنتوں کا گرو نہ پرچ پرچ کے مرگی چاروں بدوں آئے جو جاتی بات خیلا رہا ہے وہ ہی گرو ملے گا ان کو بنانے کے لیے جو چھوہا چھوٹ کرتا ہے تو آپ اپنے اتحاس کو دیکھنا پڑے گا اور سچائی کا پتہ لگانا پڑے گا کہ ست کیا ہے میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صوفی مت ہے اسلام میں جس میں پچاس سنت ہوئے ہیں اور ایک سے بڑھ کر کے ہوئے ہیں ساہت میں ہوئے ہیں کبیر صاحب بھی اسی میں سے ہیں میں اتنا ایک آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبیر صاحب جو کوری لوگ ہیں ان سے وہ convert ہو کر کہ اسلام میں جب آئے تو جلائے کہے جانے لگے بھگوان بدh کی ماں کوری سم 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 آج کی تھی ان کے ساسر بھی کوری سم آج کے تھے اور ان کا نام سپرابudd تھا ساس کا نام پارمیتا تھا یہ بہت پراجین ساہت تے آپ کا ساہت نسٹ کیا گیا ہے جلد باجی میں ایک دم نکالنے سے گڑڑ ہو گیا آپ اپنے اتیاز کو پڑھئے سمجھئے اور جن دوسمنوں نے جن مانت دروہیوں نے جو اتیاز کو آپ کے نسٹ کیا ہے بہت سکریہ آپ نے مول باتوں کو کم سبت میں کہ دیئے بریجین سنگھ ساہب میں ڈاکٹر جی آر سونی جی کے پاس دوارہ لٹنا چاہوں گا ڈاکٹر جی آر آپ نے بہت ساہیت کے سمجھ میں کتابیں لکھی ہے جو ستنامیوں کا اتیاز نارنوں سے جڑتا ہے اور گروہ تیک بہادر جی کے ساتھ میں ستنامیوں کا جو ان کے سہادت کے سمجھ میں بہت نجدی کا رشتہ ہے اس اندر میں اپنی وچار رکھیں اور اس بابت ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیں کہ آپ جنہیں ساہیت میں جو ادھین کیا ہے تو یہ جو اتیاز میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ کتنی سارتھک ہے یا اس کو بھی کہیں کسی طریقے سے کچھ گڑڑ کیا گیا ہے کتنی سچائی ہے دیکھئے ایسا ہے اتیاز تو لکھنے والے آپ جان رہے ہیں سبی جس نے اتیاز لکھا ہے کسی بھی ہمارے محاف پر اس کے بارے میں کبھی لکھا ہے جو آپ کہ سکتے نہیں کے برابر ہے جو سنگ جیسے جو سمبند ہے ہمارے ستنامیوں کا بہت ہی اتھا رہا ہے اور سکھ سماج جنہیں ہمارے ستنامیوں کو سمبانیت بھی کیا ہے بہت ہی اچھا ہمیں سندیز بھی چاہتا ہوں ہم ستنامی یدی ایک ہو جائے اس رکار سے پنجاب میں ہمارے سکھ سماج کا پورا راک چلتا ہے پیش پورے دیش بھر میں ہمارے ستنامی بھائی ایک ہو جائے تو جائے 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 سب ایک میل جن کر کے ہم لوگ یعنی کاری کرنے سے ہماری ستماج کا بھی خاص ہوگا ستنامیوں کا بھی خاص ہوگا میں ایک بات چاہنا چاہتا ہوں ہمارے جو امیر بھائی بندو ہیں امیر بھائی بندو جو ہے پنجاب چاہے جللی کے ہو چاہے اتر پیدیس کے ہو ہمارے جو مینک کرنے مالے ہیں جب تک ہم یعنی کریں گے اپنے سمت نہیں لانے کے پریاز کریں گے ستنام کی بھاونہ ہے وہ خندیت رہے گا میں چاہوں گا ایک مل دل کر کے ہم سندیس ویانی سندیس وارڈیم کے آخری سب یعنی انہی کہا ہے کہ میرے کو کسی سے بڑے مر سمجھ نہ اب ایسے ڈیوی میرے آگ پہ حدیشن جیسے تو ایسے بھی سنٹھوٹے ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں مانتا ہے تو ایسے ہمارے بڑھ بڑھ جیسے جو ہمارے ماں تو وہ کسی بھی آپ کو سریش نہیں سمجھتے ہیں میں چاہتا ہوں ہمارے سب بھائیوں سے اپنے آپ کو سریش نہ سمجھے جو ہمارے پائیدان میں ہم لے کے چلے ہمارے ستنام کا جو پند ہے وہ آگے بڑھے گا یہی بھاونا کے ساتھ آپ سری لوگوں کو دھنیوات جاتی کرتا ہو بہت بہت دھنیوات جیسے ستنام جیسے جیسے میں ایک بات میری پکچر نہیں آ رہی نیٹ ورگ پر ایک بات سہیوگ پیدا کرنے کے لیے ہمیں گروہ نانگ صاحب کی ایک ساکھی ہے جس پر انہوں نے لنگ شروع کیا ان کے پیدا نے بیس روپ دیا ان کو جاؤ چنگ سودہ کرو ان نے دیکھا کیسے لوگ بھوکے ڈنگے ہیں ان کے لیے سپلائز لے کر ان کو کھانا کھلایا کپڑے دیئے تاکہ وہ ٹھیک دھنگ سے رہ سکیں وہ پرمپرا ہے ایسے ہی پرمپرا ہمیں شروع کرنی چاہیے ستنامی اور سکھ لوگوں کو لنگ کرنے چاہیے پندوں میں ایک دوجہ سے جب موڑے سے موڑا ملا کے بیٹھیں گے گلہ بات کریں گے جو ان کے گستا کی جو بھی ہوگی ایک دو جی سے سو ہولی ہولی جو ہے وہ لیا کٹھے بیٹھ کے کھاؤ دانگ تسی ایک دو جی دکھ سکھ دے پاگوان بان سکو اینی میں اپیل کارنی چاہنا جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بہت بات کو رکھی ہے میں بھندارہ کی سمد میں جیسا کی لنگر سکھوں میں بھندارہ کے سمد میں مجھے یاد ہے کہ میں سولہ سو بہت تر کے سہیدی دیوست کے احسر پر ہمارے اتر بھارت کے ساتھ بھائیوں کے دوارہ ایک بڑا سال بھر میں گروہ پرنیمہ کے احسر میں بھندارہ کا آویجن کیا جاتا جسے لنگر کہتے ہم تو لنگر کے سمد میں جیسے کہ کرپال سنگھ نے اپنی بات کو رکھی ہے کہ لوگوں کو جڑنے کے لیے لنگر اور بھندارے کی اگر سروات کریں تو اس میں بھائی چارہ جورو بڑھے گی اور ہم ایک دوزے کی اور نجدی آئے گے تو اس سمد میں دنیس مہار جی کے پاس میں پھر سے جانا چاہوگا آپ اس بھندارے کے سمد میں بیشتار سے بتائی جو بھندارہ کی جاتی ہے بھارت میں اس کے سمد میں بھندارہ جو ہے وہ ہمارے آپ کے ستنامیوں کے لیے سب سے پویتر سروت سروچ کے پرو ہے اور یہ فاغن سدھی تیرس یعنی ہو لی کہ تین دن پہلے چار دن پہلے سروات ہوتی ہے اس کی اور پھر جیسا کی سنگت بڑی ہے سنگت بڑی اپنا تائی کرتی کہ کتنے دن کا رکھا جائے گا چار دن کا دو دن کا سوری کم سا کم چار دن کا ہوتا ہے پھر اس کے آگے دو دن بڑھائی جاتے یا چار دن بڑھائی جاتے اس طریقے چار آٹ دن کا ہوتا ہے اچھا اس میں بینا کسی بھید بھاؤ کے بینا کسی طریقے کا من بھید نہ رکھتے ہوئے سب ایک ساتھ میں سامیل ہوتے ہے اور سال میں ایک بار یہ ہوتا ہے اس میں سمجھ ہوں کہ ہماری سنخیہ ہے ساتھ ستنامیوں کی سب ملا کر سنخیہ میں عمومن انداز بتات رکھتا ہوں کہ بیس ہزار کے لگ پر سب ہی لوگ سامیل ہوتے ہمارے چار پانچ گروپ ہیں کیونکہ ایک ساتھ میں سب کسی سال کسی شہر میں ہوتا ہے کبھی سورت میں کیا کبھی ڈلی میں کبھی بریلی میں کبھی سہارن پور میں گاؤں میں تو اس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ آیو جن جو ہمارا ہے یہ ہم لوگ اپنے سیمی چھیتر میں کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اگر آپ لوگ انٹریسٹیڈ ہوں گے تو پہلے تھوڑے سے لوگ آئیں کیونکہ ہمارے ہاں پہ کرتی بہا ہوتا ہے کیونکہ پرساد ہمارے جو بھنڈارے کا پرساد ہے وہ اس کا سممان جو ہے وہ سرو پر ہی ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ ہر ایک کو انوائیڈ بھی نہیں کرتے یہ ہمارے تھوڑا سا فرق ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں میں سے جیسے ہمارے سونی جی نے کافی نزدیک سے دیکھا وہاں رہے بھی ہیں اور جا کر انہوں نے اس کا انوہو لیا انہیں بڑا آنند آیا اور ان کے من میں ایک چھا بھی آئی کہ کبھی اگر ایسا موقع ہو تو ہم چھتیز گھر میں بھی ایسا آئے جن چھوٹا موٹا کریں تو وہ بھی ہمارے لوگوں کے دیماغ میں ہے اور وہ بھوش میں کبھی بھی ہم اس کے اوپر کارے روپ دے سکتے ہیں ایسے ہم چاہیں کہ ہمارے اور بھی جو آج جڑے ہوئے ہیں ان میں سے بھی کچھ سد چاہیں گے تو ہم انہیں بھی invite کریں گے اور سمجھائیں گے ہمارے بندارہ کس طریقے کا ہوتا ہے یعنی یہ گرو جی کا بندارہ ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف جان کی باتیں ہوتی دن بھر صویرے سے رات تک اور سام کے سمجھ دیابتی جلے جلے جو سندیا کا سمجھ ہوتا ہے وہاں پر بھوزن چکا لیا جاتا اس کو ہم بھوزن چکا گولتے ہیں تو اس طریقے بندارہ جس کو سکھوں میں لنگر کہا جاتا ہے لنگر سب لوگ آتے ہیں لیکن پہلے سیمیت دائرے میں تھا آپ لوگوں کو میں ابھی سے انوائیڈ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ بندارہ ہوگا آپ لوگوں کو ابھی سے دے دے رہا ہوں بیوٹی 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 بہت شکریہ جی میں بھاڈیا جی بھاڈیا جی اپنی بات رکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے بندارے کی بات کی ہے اور جگدی جی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک دوبار کوشش کی ہے ہم نے اپنا تل فرش یوگدان دیا ہے لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے جو چھتیز گھر ایریا میں رہنے والے ہیں کیونکہ ان کو پورا سمان نہیں دیا گیا جو آپ جو آپ کے یوگے ہیں جس کے بات نہیں آ رہے جسی ہاں جی انکل جی آپ تھوڑی چکرے ہیں جی آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایجوکیشن کے پوائنٹ کے لیے آپ کچھ میڈیا سینٹر کریں تو اس کے لیے آپ ٹی وی اور لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے تو میں آپ سب بھائیوں سے یہ ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب مل کے 36 گھر میں کچھ پریوزن کریں تاکہ شکشہ کے لیے جو آپ کے بچے ہیں نوجوان ہیں آپ کی جو سوسائیٹی ہے اس میں اتیاس کی شکتہ ہو اور دوسری شکشہ بھی ہو یہاں سے بھی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ میڈیا سینٹر بنانے کی کوشش کریں وہاں پر تاکہ ایجوکیشن کا پرسار ہو یہ بات میں بندارے کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بہت ساتھ نہیں ہو سکتے کتنے ی 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 بات ی ی ی ی ی ی ی ی ی میں آگے ہیں ایسی بات نہیں ہے انتو تھوڑا بہت جو ہمارے ہے وہ آگے ہونے چاہیے آپ جو سجھاہ دے رہے ہیں بہت بڑیہ ہے مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ میں باٹی ایک بات میں کہنا چاہوں کہ میں نے وہاں پر دو ہزار سات سے جا رہا ہوں لگا تھا چھتیز گڑھ میں سال میں دو تین بار جانا ہوتا ہے اس سمیں تھوڑا یہ لوگ ڈاؤن وغیرے کی وجہ سے نہیں جا پایا ہوں تو ہر سال تین بار میرا جانا ہوتا ہے ہم نے اور سونی جی نے مل کر وہاں پر لوگوں کو بزنس کے لئے پریریت کرنا شروع کیا ہے اور وہاں پر بزنس کی بہت سمبھاؤنا ہے اپار سمبھاؤنا ہے کیونکہ وہاں پر سرکار بھی ہمارے پکش میں ہے اور وہاں کی جو پورا ماحول بزنس کا ہے وہ بہت ہی اچھا ماحول ہے ہم لوگ مل کے جو پریریت کرتے ہیں تو اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں میں نوکری کی اپنی اچھا پڑائی لکھائی کے بعد میں بزنس کی طرف لوگوں کا جھکاؤ بہت اچھا ہو رہا ہے میں ایک بات ایڈ کارنے جاتا ہوں کہ ہم یہ کہا رہے ہیں کہ اتحاسک ایڈیوکیشن جو اتحاسک ایڈیوکیشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے اپنے پچھوکڑ سے جوڑوں کے لئے ایک تو ہے نا دنیاوی ایڈیوکیشن ایک ہے اتحاسک ایڈیوکیشن سپیرچول ایڈیوکیشن اس کا بھی ساتھ سٹڈی ہونی چاہیے جی جی اس کے بارے میں میں نے کہا نا کہ اگلی بار ہم جو ہمارے ایک اتحاس کار رہے ہیں نورتن سادھ ان کو میں لانے کی کوشش کروں گا ان سے آپ لوگوں کو بلکل نئی سے نئی چیز سکھوں کا اتحاس ستنامیوں کا اتحاس ان کے پاس بہت بڑی ماترہ میں ہے وہ آپ کو ایک ایک بات سمجھائیں گے تو آپ کو آسچر ہوگا کہ اتنی سوڈ کی ہے انہوں نے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا میں ان کو لانے کی کوشش میں ہوں اور ہمیں سب کو لاب ملنا چاہیے جگدیس کوری جی ابھی پریاز کر رہے ہیں ہمارے جو سکھ سنگت کے لوگ ہیں ان کو جوڑنے کے لیے ہمارے کاری کرم میں آپ سب لوگوں کا منتظر کرتا ہوں اٹھارت اسمبر کا ہمارا بڑا کاری کرم ہوتا ہے پورے ہم نے پورے بھی دیز بھر کے بیشتو دیالہ پر پروفیسور کو جوڑ رکھا ہے ہم نے اور کاری کرم کراتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آئیے جگدیس کوری جی کو دھنوات دیتا ہوں کہ آپ یعنی ہمیشہ سنگت کے جو ہمارے بھائی ہیں ہم لوگ بھی یعنی ان کے جتنے بھی جلوس وغیرہ ریلی نکلتے ہیں ہم لوگ اچھے دھنکے یعنی ملتے ہیں سممان کرتے ہیں کچھ قرصہ کرتے ہیں سبھی ڈسکے سے ہم لوگ سب ایک ہیں ایک ہو کر رہنے سے ہی ہمارا بھلائی ہے یہ ہی چاہتے ہیں سب ہمارے ساتھ لوگ بھی وہی تو لوگ ہمارے پورے سب نامی ہے جلی کے سب نامی ہے سب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پورا دیس وشو کے سب نامی ہیپ ہو جاؤ ایک ہونے کے بعد تبھی یعنی ہمارا بھلائی ہو سکتا ہے گروہ لانک دے جی جو سندے سے وہ امر ہو سکتا ہے گرگاسی داد جی کا سندے سے وہ بھی امر ہو سکتا ہے بودہ داد جی کا جو سندے سے تو جتنے بھی ہمارے مہال سندھے تبھی تاہب دی کے ہے تو تبھی یعنی اتھا جانے اس کا ریجلڈ مکلے گا سماعت پر ہم لوگ یعنی جو مار گئے ہمارا ستمان کو مار گئے اس میں تبھی سفل پورا بھل چل سکتے ہیں جی دنے بات دنے بات دنے بات میں ابھی تک بکی سنگ جی کو میں انوائٹ کرتا ہوں بکی سنگ جی اپنی بات رکھے ابھی تک آپ انہیں سب کی بات کو سنا ہے بکی سنگ جی ہاں جی سو وائگری جی کا خالصہ وائگری جی کی فتہ ہی کسی کا فون بج رہا ہے سو تیو کوئی نہیں یہ بات رکھیں سر اپنی یہ ایک تو ہمیں تھوڑا پہلے جی سو دیف سنگ کسی اوپر آیا کیمیں آیا انکل جی آپ اپنی آواز کو سائلنٹ رکھیں پلیز بکی سنگ بات رکھیں سو آپ تھوڑا یہ لنک ہمیں پہلے بھیجا کر ملک 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 اپنی آواز سائلنٹ رکھیں ملک 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 بھیجو ملک 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 جی انکل جی بہت مشکر ہے سودیو انکل جی میرا نیویدن ہے کہ آپ یا تو امنٹ ہو جائے آپ پروگرام سے وکی سنگھ جی اپنی بات رکھیں سو ہمارا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا لنک پہلے بیج دییا کریے سو ہم اپنے جو فلم میکرز ہیں جو ٹیم ہیں جو ریسرچ کر رہی ہے ان کو بھی اس کال پہ لاسکتے ہیں ٹھیک ہے نا سو آپ کی جو میٹنگ ہے وہ اسی بتا جی ہے سو دوسرا یہ تھا کہ اب ہمارے جو انڈیا میں ٹیم ہیں وہ آپ سے بات کرنا شروع کر دیں گے اچھا تو جویں کہیں کہ چھو میں کریں گے چھو پا جاو سودیو انکل جی میرا نیویدن ہے کہ آپ پروگرام لائیب جا رہا ہے میں آپ دشرف کر رہے ہیں بڑا خور پارڈ میکرہ جی بھی گائے بھے میکرہ جی گائے بھے اب بکی سنگھ جی چلی اپنی بات رکھیں ایک بار پھر دیکھتے ہیں کیا گرے بکی سنگھ جی اپنی بات کو پوری کریں بسکلی آناز یہ ہی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو نیکس میٹنگ کا ہمیں لنک تین چار دن پہلے بھیج دیجئے اور سیر اس میں ہم لوگا اپنا جو انڈیا میں ہمارے فلم میکرز ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی کال پہ آ سکتے ہیں سو دیکھ نمبر وان اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ انہوں نے کام ادھر شروع کر دیا ہے تو وہ آپ سے تھوڑا باتوات کرتے رہیں گے اور ہم بھی یہاں سے کرپال انکل اور ویر جی اپنا جسویر ویر جی is also working on getting a document ready for us تو وہ ان کو بھیج دیا جائے گا ٹھیک ہے نا بہت تو باگی ٹھیک ہے thank you for including us thank you thank you ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیں گے کہ جو یہ ستنامیوں کا جو گروہ پالی اس گروہ سالی اتحاس ہے اس صندر میں ہم اس اس اپیسوڈ کو اور آگے بڑھائیں گے وستار سے اور بھی شرچہ کریں گے تو آج کا جو پردھم اپیسوڈ کے صندر میں جو چرچہ ہوئی اس کے صندر میں سمچید ویچار رکھیں تاکہ ہم آج کی اس کارکم کو انتی مروب دے سکیں دیکھیں آج کا جو اپیسوڈ ہمارا پہلا اپیسوڈ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سارتھک ہوا ہے کیونکہ یہاں پر پوری دنیا میں ہمارے فائلے ہوئے جتنے بھی ستنامی ہیں چاہے وہ سکھ ستنامی ہیں یا نارنور کے ستنامی ہیں یا چھتیس بڑھ کے ستنامی ہیں ایک منچ پر آ رہے ہیں اور اپنے وچاروں کا اور اپنے اتیاس کا آدان پردان کر رہے ہیں اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا اتیاس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لنک میں ایک ہی لنک میں ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ آگے جا کر اسی پرکار سے اگر ہماری کوشٹیاں ہوتی نہیں ایسی میٹنگ ہوتی رہیں تو ایک دنیا میں ایک نیا اتیاس رچے گا اور یہ اتیاس سب کو پڑھنے قابل ہو اسی کے ساتھ میں اپنی میں بات پوری کرتا ہوں جی بہت سکریہ کے ساتھ جی اپنے بات رکھیں آج کا جو اپیشوڈ ہے بہت ہی جارہ ساتھا کو بہت بڑھیا لگا خاص کر بہت ہی نئی جانکاریاں بھی نہیں اسے ایک سماسے ستناوی سماس اور ساتھ سماس کا جو جور تھا پرانا جو لگاؤ تھا اس کے بارے میں بھی جانکاری ملی اور اس سے بہت ہی آپس میں میر اور ایک بہت اقتا کا معاملہ بنے گا اس سے بہت ہی آگے آنے والے میں سمجھ ہوئے ہمیں تو لگتا بہت زیادہ سماس کے لیے بہت اچھا روح بنے گا بہت بہت سکریہ کے ساؤدہ جی بھاڈیا صاحب جی جی جیسے آپ نے کہا واقعی آج ایک پہلا افسرات ہے ویسے تو آپ سے باتیں کئی بار ہوئی ہیں لیکن یہ جو آج ہم دوسرے بھائیوں سے جڑے ہیں دریج جی سے اور کیشف جی سے اور سونی صاحب سے تو اسے اور نئی جانکاری ملی ہے تو میرا یہی آپ سے سب سے نویدن ہے کہ اس آپ کے اتیاس کو ٹھیک کیا جائے اور بڑا ایک گروہ میں اتیاس ہے اور جو میں میڈیا سینٹر کی بات کر رہا ہوں میں سونی صاحب کا بہت اوہاری ہوں کہ آپ کے سماج میں ستیس گارے بہت ایجوکیشن اچھی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی کمیونٹی کو اتیاس کا پورا گیان میرے خیال میں ابھی نہیں ہے اسی لیے وہ کچھ باتوں میں پیچھے ہیں کیونکہ کوئی بھی کمیونٹی کی ترقی کے لیے انہیتی کے لیے اتیاس کا جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بات میں بار بار کہوں گا آپ سے اور آپ کے جو اتیاس میں جو جتنا مجھے گیان ملا ہے اسے بہت سارے ڈسکنیکٹس ہیں آپس میں تو جیسے کیشب بھائی جی نے کہا ہے نہ دینیس جی نے کہا ہے کہ ان کے جو پور وجہ ہیں دوسرے ان کے پاس بہت اچھا اتیاس ہے تو اس کو سب کے ساب شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس میں سے ایک ٹھیک اتیاس کو بنا سکیں اور خاص کا جو فلم بنا رہے ہیں اس میں جو پرجیکٹ کیا جائے وہ ستے ہو جو اٹھا اتیاس نہ دیا جائے اس میں یہ بات میں کہوں جی مجھے بڑا بسواس ہے کہ وکی سنگھ صاحب جو بھی دیں گے بڑی درلپ چیز ہوگی وہ کیونکہ آپ سچ مچ ستے ستے کے پرتی سمرپد ہیں میں ایک چیز پوچھنا جا رہا تھا یہ دینیس جی نے جو بھریلی کے بدوان کا نام لیا تھا کمل بھارتی جی تو نہیں ہے وہ وہاں نے انہوں نے سنتو نورتر ساتھ بھی ہے بڑے لی کے بڑے لی کے ایک اول بات ہے دوسرے ہاں میں لاشٹ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں سمیں کم ہے آپ کے پاس کہ جب آدمی کا بیوہر جب گھڑ گھڑ آتا ہے جب صدانت ٹھیک نہیں ہوتا تو بھاٹیا صاحب نے بہت صحیح کہی ہے کہ جب اتیاس کی جانکاری ہوگی صدانتوں کی جانکاری ہوگی تو ہمارا بیوہر صحیح ہوگا ہم جب کہہ رہے ہیں ایک ہو جائیں بھائی ایک تو ہیں ہی وہ بھیگا جی نے کہا سنتوے ہیں کہ بھیگا بھوکا کوئی نہیں سب کی گھڑری لال اور گانٹ کھول نہیں جانیاں تاتے بھیا کنگال تو ستنامت سب ایک ہی ہے سب کو اکٹا ہونا ہے اس اندھیرے کو دور کریے اتیاس کی جانکاری کریے صدانت کو ٹھیک سے سمجھئے بیوہر اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا جی ڈاپٹر سونی صاحب اپنی انتی بیچار ہمارا بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمارا ستنامت 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 بہت بہت ہوتا ہوں ہمارا اور نیشت آہ ڈیان سماجی کے انہیں منچ میں بہت اچھا ہوا ہے سبھی لوگوں کے نئی نئی باتیں سننے تو ملتی ہے صرف ہم چاہیں گے کہ ایک دوسرے کو سعیوگ کرے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پاس سمیں کم ہے بہت شکریہ ڈاکٹر سونی صاحب آپ نے انتی بچار کے روح میں اپنے بات رکھی وکی سنگھ جی اگر ہیں تو آپ بھی اب لاسٹ کمنٹ دیں اور جو کہنا تھا وہ کہہ چکے ہیں تو بہرحال آپ سبھی مہمانوں کا میں ایک بات میں کہہ ہی چاہتا ہوں دیکھو گروہ نانک کا اپنیش ہے سبھے سنجی والس لائن کو ہی نہ دیسے بہرہ جی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایکوں کا ست نام جو ایکوں کا لئے کھار ہیں جو او ست naam ہے وہ وہ ست ہے بہکی س pilھا ست ہے اور وہ جو ہم اکتھے ہوہیں گے جو ہمیں ست نام کا جاپ گارتے ہیں spontaneously we say بلے بلے پریش and that's when we say واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ that's your spontaneous utterance become اگرہی گروہ بہن ہے so this is how we babaaniya کہانیا puts put grain The knowledge of our history and the stories about our people who have done all these things is extremely important thing. But simply depending on the worldly education can provide us food, but it cannot improve our thought processes. And that's what's needed. That's where we, Sat Naam 6 and Kabir Panthi and all, Naam Devi and all those people. people have to be connected. And that's what Guru Arjan Dev Ji did. When he compiled Guru Granth Sahib, he brought the compositions of all these people along with the Gurus in the form of Sri Guru Granth Sahib. That's why the Golden Temple is like this, that all people live in the world and live in the village, they are all connected. And they are connected and they are connected and praise God, Sat Naam, Sat Naam, Ahiru. Sing the glory of the God. And that is a glue which we need to create within our, and langar is a good way to initiate it. Why it also, why for this? Thank you so much, my pleasure. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. ساد جی پروکہ بات سے جس بیر باڈیا صاحب یو ایسے سے کرپال سنگ جی یو ایسے سے بریجن پال سنگ جی آگرہ سے وکی سنگ جی یو ایسے سے سب دیو سنگ لانج رو دیانہ سے اور ڈاکٹر جی آر سونی چترگر رائپور سے آپ سبھی مہمانوں کا ہم آنے والے سمیہ میں پھر سے آپ دوبارہ آپ کے سب حاجر ہوں گے پھر اگلی وی اپیسوڈ کو لے کر تب تک کے لیے آپ سب لوگ وائے ساپ مہاروتا چینل بیو ایم ٹی وی سے جڑے رہے ہیں وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتہ ستنام 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 سایب جی ایک اوم کار ستنام بائی گروہ ستنام 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 س